ہیلو فرنڈز میں اوکمر اور بشکلی جو آج ہم لوگ بات کرنے گے وہ کولم ڈیٹیلنگ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے کہ سائٹ پہ جو ڈرائنگ سے ہماری آتی ہیں وہ کولمز کے لیے تو الگ آتی ہیں تو اس کو کیس طرح سے ریڈ کریں اور اسے کیسے کیری کریں اور سائٹ پہ اس کا ایکزیکیوشن کیسے ہوگا لائیت مطلب اس کو ہم کیس طرح سے اس ڈرائنگ کو سائٹ کے اوپر اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو میں بس تھوڑا سا دو تین چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور آپ آسانی سے اس ڈرائنگ کو سمجھ کر کے آسانی سے آپ سارا ڈیٹیلنگ وہاں پہ نکال سکتے ہو اس کا اسٹیمیشن نکال سکتے ہو جو تو اسٹیمیشن والی تو دوسری بات ہوگی میں صرف ریٹنجیٹ کرنا بتا سکتا ہوگی فیلال اتنا دیر میں ٹیک ہے باقی کا جو آگے کہا کر آپ کو اور ڈیٹیل چاہیے ہوگا تو آپ کمنٹ سکشن میں ڈالو میں اس کو پر بھی آپ کو ڈیٹیل دوں گا ٹیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا بس تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں ٹیک ہے دیکھو یہاں پہ کہنا کی جیسے کہ فاندیشن ڈو پرس فلور پرس فلور ٹھرڈ فلور ٹھیک ہے یہ تین سکشن میں کولمز ڈیوائیڈڈ ہیں یہاں پہ ٹیک ہے اور اوپر میں آپ جہاں تک دیکھ پا رہے ہو اوپر میں تک اٹھا ہے کہ سی ون سی ٹو اسی طرح سے آگے ہماری سی ٹری یہ کولمز کی ٹائپس ہیں ٹیک ہے تو اتنے طرح کے کولمز ہیں وہ ہمارے بیلڈنگز میں لگنے ہیں تو اس طرح سے وہ ڈیویزن کر کے دیتے ہیں ہمارے بھی کس طرح کتنے طرح کے کولمز ہیں ٹیک ہے تو جیسے کہ فانڈیشن جو میرا نیچے سے کولم نکلے گا جو زمین سے جو فانڈیشن سے میرا جو کولم کا جو ڈیو ہوگا وہ فانڈیشن ٹو فرس فلور جو ہوگا وہ دیکھو یہاں پہ وہ یہ ٹیک ہے وہ یہ ہے جو سی ون کٹیگری میں آ رہا ہے ٹیک ہے جو سی ون کٹیگری میں آ رہا ہے فانڈیشن ٹو فلور اب جیسے ہی آپ ایک چیز دھیان دینا یہاں پہ جیسے کہ فانڈیشن ٹو فرس فلور گا ہے تو یہاں پہ جو ٹین ہے ڈیش سکٹین ڈیا یہ جو یہ سائن ہوتا ہے جو ٹرائنز میں یوز کرتے لو یہ ڈیا ہوتا ہے مطلب سکسٹین ایم ایم کی ڈوٹس جو ہیں وہ ہماری لگیئی کولمز کے اندر ٹیک ہے تو مطلب ٹین یہ دس نمبر ہو گا اور یہ سکسٹین ہو گیا وہ کولمز کا ڈیا ہو گیا تو یہاں پہ میرا جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے دس نمبر لکھ رکھا ہے تو یہاں پہ دیکھنا یہ ڈاٹ جو ہے نا ڈاٹ یہ آپ گین ہو گئے تو یہ ٹین ہو گئے جیسے کہ ایدھر پانچ ہو گئے ایدھر پانچ ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آرٹ نو دس پانچ ادھر پانچ ادھر اور اس کے اندر دیکھنا یہ دو رنگز دے رہے ہیں رنگز کو کیسے پہچاننا اور یہ رنگز کس طرح سے بند ہیں گی یہ اس کے لئے دیکھو یہاں پہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارے ایروز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک رنگ میری آئے گی وہ اس طرح سے اس میں آئے گی ایسے آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ایرو کے مطلب سے ہم اس رنگ کا پیٹرن کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی ایرو ہوگا اس حساب سے ہم اس کی رنگ کے پیٹرن کو سمجھ جائیں گے یہ میرا رنگ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ایدھر والی جو رنگ ہوگی وہ اس اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے اس کے بغل میں جیسے انہوں نے 8 mm link at 4 inches center to center مطلب یہ جو c by c ہے نا یہ center to center کہتے ہیں ہمارے تو یہ 8 mm کی جو میرے rings ہوگی جو rings کی جو steel ہوگی اس کا کیا ڈایا ہوگا تو وہ 8 mm کی ہوگی link کا مطلب ہو گیا اسٹیل کا جو ہو گیا stir ups ہوگا stir ups بھی کہتے ہیں کئی stir ups ہوتے ہیں کئی links لکھ ہوتے ہیں تو یہاں پہ link ہے آپ سمجھ جائے ہو نا جو ہمارے rings ہوتے ہیں columns کے اندر وہ یہاں پہ ہے add 4 inches center to center مطلب جو میری جو rings ہوں گی اس کا ایک رنگ سے دوسرے رنگ کے بیچ کا جو distance ہوگا وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ 4 inches کا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو mix ہمارے columns میں use ہوں گی وہ m20 and fe 500 steel اسٹیل کا جو ٹائپ ہے وہ 500 اسٹیل یوز ہوگی اور م20 کا mix اسٹیل یوز ہوگا ٹھیک ہے اور یہ column کا جو size ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ یہاں پہ یہ ہے 12 inches by 18 inches ٹھیک ہے بس کتنا ہی ہے آپ کا اسی pattern کو آپ ہر جگہ repeat کر دو اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی ہے اسی طرح سے چلے گا foundation to first floor آپ بس ڈرائنگز میں یہ چیز دھیان دینا آپ سائٹ پیس کو بس سمپل execute کر دینا ہے میں زیادہ ٹیپ میں نہیں جاؤں گا اور اگر آپ کا اور ڈیٹیلز سہی ہوگا تو میں ڈیٹیلز میں آپ کو سارے ڈیٹیلز دوں گا اور بہت سارے چیزیں ہیں اس کے اندر میں لمسام ابھی ایک چھوٹا سا information میں نے آپ کو دے دیا کہ اس طرح سے اسے read کریں اور ایسے سائٹ کے اوپر execute کریں ٹھیک ہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کوئی بھی problem ہو کوئی بھی تکت ہو سائٹ سے related آپ کامل سیکشن میں ڈالو میں آپ کو solve کر دوں گا چل تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بابے ٹھیک ہے